سلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و سابقہ خاتم النبیشین یعنی کہ جب کوئی شخص اپنے نفس کو پرائیورٹی دینے لگ جاتا ہے اپنے نفس سے انہی خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے تو وہ اپنے دین کو ضائع کر دیتا ہے نفات الانس میں لکھا ہے آپ کے بارے میں کہ حضرت عثمان ہیری سے جب آپ بیعت ہوئے نا تو کچھ عرصے بعد نہ تو عثمان ہیری کے پاس کچھ لوگ آئے مجاہدین انہوں نے کہا حضرت امداد کیجئے مال کی ضرورت ہے لوگوں سے کہیے چندہ کیجئے تعاون کیجئے رب کی رضا کے لئے عثمان ہیری رحمت اللہ نے اعلان کیا اور لیکن لوگوں نے امداد نہ کی آپ بڑے پریشان ہوئے مجاہدین کو ضرورت تھی مال کی رات کو آپ نہ آپ اس ذکر کر کے کہ اعلان کیا گیا تھا لیکن لوگوں نے تعاون نہیں کیا آپ رو رہے تھے تو حضرت ابو عمر نجید رحمت اللہ لے آپ کو جب علم ہوا نہ آپ رحمت اللہ لے کے پاس گھر میں دو ہزار درہم موجود تھے ایک تھیلی کے اندر آپ نے وہ تھیلی لا کے اپنے شیخ کی خدمت میں رکھ دی اور شیخ سے کہا حضرت یہ آپ کو میں نے اسے ہدیہ کیا جس طرح مرضی چاہیں آپ اسے صرف کر لیں آپ چاہیں مجاہدین کو دیں چاہیں اپنی ذات پہ کر لیں جو کرنا چاہیں حضرت یہ آپ کے میں قدموں پہ نچھاور کرتا ہوں جب صبح ہوئی حضرت عثمان ہیری رحمت اللہ لے آپ نہایت خوش ہوئے آپ نے مجلس جب لگی تو آپ نے اپنے جو مرید کامل تھے حضرت ابو عمر رحمت اللہ لے ان کا کہا ان کا تذکرہ کیا کہ میرا کامل مرید ہے اس نے اس طرح تعاون کیا مجاہدین کے لئے تو وہاں پہ جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ یار کتنا کامل مرید ہے اپنی شیخ کی قدموں پہ سارا مال اپنا گھر کا نچھاور کر چکا ہے کتنا کامل ہے مرید ہو تو ایسا ہو کتنا اچھا بندہ ہے یار اس نے اپنی دنیا کی پرواہ نہیں کی سب لوگوں نے جب مدد سے انکار کیا انہوں نے اپنی پرواہ کیے اپنے گھر والوں کی پرواہ کیے بغیر سارا مال اللہ کے شیخ کی قدمت میں رکھ دیا تریف کرنا شروع کی حضرت ابو عمر نجید رحمت اللہ لے کہ آپ تو اسی چیز کے قائل ہیں کہ نفس کو خوش نہیں کرنا نفس کو کوئی نہیں ہونے دینا اپنے اندر ذرا سا بھی ریاہ داخل نہیں ہونے دینا آپ کھڑے ہوگے مجلس میں اور حضرت عثمان ہیری رحمت اللہ سے کہا حضرت آپ کا بڑا عدب احترام کرتا ہوں لیکن حضرت یہ مال میری والدہ کا تھا ان سے پوچھے بغیر آپ کو دیا میری والدہ اسے واپس طلب کرتی ہیں آپ سے گزارش ہے حضرت بڑے عدب احترام کے ساتھ مجھے وہ میرا مال میری اشرفیوں کی تھیلی واپس کر دیجئے عثمان ہیری نے بھی آپ کو فوراں وہ آپ کے ہاتھ میں وہ جو تھیلی تھی دو ہزار درہم کی وہ تھما دی اب وہ ان لوگوں کا جرہ جو پہلے بڑی تعریفے کر رہے تھے ایک دم ان کی زبان پلٹی اور انہوں نے کہا یار دیکھو کتنا بدبخت ہے یہ شخص دیکھو اپنے شیخ کو اپنے مرشد کو اس نے پہلے ہدیہ دیا اور بعد میں پھر ان سے واپس لے لیا یار دیکھو کتے نے الٹی کی اور الٹی کر کے اپنے اس الٹی کو کتے نے پھر چاٹ لیا اتنی زیادہ آپ کی پھر انہوں نے گرائیاں کی اور کہا دیکھو کتنا یہ عجیب اور آپ کو حکارت کی نگاہ سے دیکھا اور آپ کے نفس پہ بڑا گرہ گزرا لیکن حقیقت میں آپ تو جانتے تھے کہ آپ کا اور رب کا معاملہ کیا ہے جب رات ہوئی جب رات ہوئی تو دوبارہ اپنے شیخ کامل حضرت عثمان حیری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی کہ حضرت یہ دو ہزار درہم میری طرف سے آپ کو میں حدیہ کرتا ہوں لیکن حضرت بس یہ میرا راز میرے آپ کے اور ہمارے رب کے درمیان رہنا چاہئے اس راز کو فاشنہ کیجئے گا میں نہیں چاہتا کہ میرا نفس جب لوگ میری تعریف کریں تو میرے نفس وہ قوی ہو میں چاہتا ہوں کہ میرے اندر صرف آج زیر ہے تو یہ آپ کا عمل تھا اور ساری زندگی پھر حضرت عثمان حیری نے اس راز کو فاشنہ کیا جب آپ کے مرید ان کا وصال ہو گیا پھر عثمان حیری رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو لوگوں پہ ظاہر فرمایا آپ نے فرمایا تھا نا اس کا نفس اس کے نزدیک محترم ہوا اس کا دین اس کے لئے ہلکا ہوا آپ نے اس کی عملی مثال قائم کر کے دکھائی کہ اپنے نفس کی اتباع کبھی نہیں کرنی اور کبھی بھی اپنے دل میں ریاکاری اور دکھاوے کو آنے نہیں دینا امام غزالی نے فرمایا کہ یہ ریاکاری یہ شرک ازگر ہے یہ بھی ایک شرک کی چھوٹی قسم ہے اسے انسان کو اپنے دل سے نکال پھینکنا چاہیے اور بچنا چاہیے تو عزیز ان اللہ کے اولیاء کی سیرس سے نصیحت حاصل کرو اور ان کے نقش قدم پر چلو وَمَا تُوْفِقِ إِلَّا بِاللَّا